بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیس کے اوپر دوستو اللہ پاک کرم سے میں پاکستان میں ہونے والے گزشتہ جو پانچ انتخابات ہیں وہ فیلڈ کے اندر رہ کر کور کر چکا ہوں مختف ٹی وی چینلز کے لیے اور ایک بات جو میری ابزرویشن میں ہے وہ میں آپ کی ہیپپ میں پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر کیونکہ موقع ہے انہیں پچھتر دسکا کے الیکشن کا اور اس کے نتائج کا اور اس کی کورج کا کہ مختف ٹی وی چینلز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو نتائج چل رہے ہیں وہ کس حد تک اتھنٹنگ ہے اور غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کیا ہوتے ہیں کس طرح سے مختف سیاسی جماعتوں کے جو پروپیگنڈا سیل ہیں وہ انتخابی عملے کے اوپر جو اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں انتخابی نتائج کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں جلی ریزلٹ جو ہے وہ چلا کر کتنظر اس کے کہ اس کا نتیجہ کیا ہاتھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اس نتیجے سے ہٹ کر میں یہ گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں پہلے آپ کو آپ خدمت میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا حلقہ ہے جو 1909 سے لے کے 2018 تک نواز لیگ مسلسل جیتی رہی مسلم لیگ جیتی رہی چاہے وہ کاف لیگ ہو یا نواز لیگ ہو ایک دفعہ کاف لیگ نے جیتا 2002 میں باقی نواز لیگ جیتی رہی اور ابھی جو حالیہ پولنگ ہوئی فروری 2021 میں اس نے بڑا سرپرائز دیا پاکستان طریقے انصاب نے نون لیگ کو اور نون لیگ خاصی پریشان نظر آئی اور اب بھی یہ سیٹ انہی کی چھوڑی ہوئی ہے وہ اگر اس کو جیتتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی خاص بڑی بات نہیں ہوگی لیکن اگر جیت کا مارجن کم ہوتا ہے تو یقینا یہ طریقہ انصاف کی کامیابی ہوگی اور اگر وہ جیت جاتی ہے طریقہ انصاف تو بڑی کامیابی ہوگی اب آتے ہیں اس معاملے کی طرف معاملہ یہ ہے کہ جب پولنگ سٹیشن کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ تمام رپورٹرز مختف ٹی وی چینل کے ایک جگہ کے اوپر موجود نہیں ہوتے انہوں نے اپنی سہولت کے لیے مختف پولنگ سٹیشن جو چھوٹے پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں وہ چوز کیے ہوتے ہیں اور بعض کو شوری طور پر بعض ٹی وی چینلز نے بعض پولنگ سٹیشن کی طرف بجوایا ہوتا ہے وہاں ان کی جوٹیز ہوتی ہیں جو ٹی و چینلز بعض سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائن ہوتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ پہلا نتیجہ کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر جو چلتا ہے وہ دوسرے ٹی وی چینل کے پہلے نتیجے سے مختلف ہوتا ہے ایک جگہ فار اگزمپل اگر طریقہ انصاف جیتی ہے تو دوسری جگہ مسلم لیگ نواز جیتی ہے فار اگزمپل جیسے آج بھی ایسا ہوا کہ بعض ٹی وی چینلز کے اوپر جب پہلے پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آیا تو وہاں پر طریقہ انصاف جی تھی دوسرے ٹی وی چینل کے اوپر ایک اور پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آیا تو وہاں پر مسلم لیگ نواز جیتی اب میرے گھر بیٹھے میرے بچوں نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ معاملہ کیا ہے تو میں نے یہ بتایا کہ یہ دو مختلف پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ ہیں اب بات آگے بڑھتی جاتی ہے یہاں پر رپورٹر آسانیاں ڈھونڈتے ہیں وہ مختلف جو میڈیا سیل ہوتے ہیں یا الیکشن آفس ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر وہی نتائج آتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتے ہیں زیادہ تر انسانی نفسیات آئیے فرض کیجئے تحریک انصاف کے الیکشن آفس میں ایک ساپ بیٹھے ہیں تو تحریک انصاف جہاں جہاں سے جیت رہی ہے ان کے پولنگ انجنٹ وہ نتیجہ فوراں بھیجتے ہیں اور جہاں سے وہ ہار رہے ہیں اس کو ڈبل چیک یا اس کو چھوڑ دینا یا اس کو رہنے دینا مایوسی وہ بھیجتے ہی نہیں ہیں اور جیتے ہیں اور پولنگ سٹیشن کے نتائج وہ اپنے جو ان کا الیکشن آفس سے اس کو بھیجواتے رہتے ہیں اور جو ریپورٹر وہاں موجود ہوتا ہے وہ انہی حلقوں کا ماف کیجئے گا انہی پولنگ سٹیشن کا جہاں سے تحریک انصاف جیت رہی ہے وہ ریزلٹ بھیجواتے رہے گا اور اسی طرح جو لوگ جا کے مسلم لیگ نواز کے الیکشن آفس میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں صرف وہی نتائج پہنچ رہے ہوتے ہیں یا وہی نتائج صافیوں کو دیے جاتے ہیں جہاں مسلم لیگ نواز جیتی ہے کیونکہ صافی ڈیبینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ا پر بدقسمتی سے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ایک صافی اگر پورا بھی زور لائے میں ایک الیکشن میں پورا زور لگانے کے باوجود دس سے زیادہ پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ اکٹے نہیں کر سکا تھا ایک شخص اپنی ٹیم کے ساتھ تین سو سے زائد پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں آخر کار پھر آپ کو فارم فورٹی فائیو یا آرو کے آفس کا سہارا لینا پڑتا ہے وہاں کیونکہ ریزلٹ فارم فورٹی فائیو کے ساتھ آتے ہیں کمپائل ہوتے ہے لیکن وہ مسدقہ ہوتے ہیں اور وہاں سے صورتحال واضح ہوتی ہے لیکن ٹی وی چینلز بریکنگ کے دوڑ میں مختف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے الیکشن آفس میں بیٹھ کے ان کے مطلب کے نتائج ٹی وی پر ٹکرز کی صورت میں چلتے ہیں ایک ٹی وی کے اوپر مسلم لیگ نواز آگے ہوتی ہے دوسرے ٹی وی کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف آگے ہوتی ہے تیسرے ٹی وی کے اوپر کوئی اور آزاد اور بھی دوار آگے ہوتا ہے اس میں ایک الائنمنٹ بھی ہوت آنپائل ہو رہے ہیں ایک ایک الیکشن سیلٹ جیو ٹی وی کا ہے ایک الیکشن سیلٹ دنیا ٹی وی کا ہے ایک الیکشن سیلٹ اے روائے کا ہے وہاں پہ ایک وقت میں ایک جیسے پولنگ سیشن کے نتائج نہیں آ رہے ہیں ان کے رپورٹرز مختف پولنگ سیشن کے result وہ انہیں بھیج رہے ہیں اور الیدر ایدر ایدہ calculation ہر جگہ پہ ہو رہی ہے کسی کے پاس اگر کسی اور چالنگ پولنگ سیشن کا result ہے تو دوسرے ٹی وی چینل کے پاس کسی اور پچاس پولنگ سیش کا ریزلٹ اس لیے یہ فرق نظر آتا ہے اور اس فرق کی وجہ سے پاکستان میں ہمیشہ الیکشن میں فساد ہوتا ہے میں اس سے پہلے دوزر اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جب صافیوں سے تجویز مانگی کوڈ آف کنیک کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا کہ میڈیا کے اوپر خاص طور پر پابندی لگائی جائے اس جو یہ یہ جو غیر غیر سرکاری غیر حتمی جو بلکل غیر مصدقہ نتیجہ ہوتا ہے بلکہ غیر حقیقی نتیجہ ہوتا ہے اس کے ائر کرنے کے اوپر دنیا میں اس کی کئی بھی جازت نہیں ہے امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر ہمارے پروس انڈیا کے اندر ایکزٹ پول دیے جاتے ہیں لیکن پولنگ سٹیشن وائز نتیجے اس طرح ٹھٹھے اور کہکے اور کی صورت میں میں اس کو کیا کروں اس طرح سے ٹی وی چینل کی سکرینوں کی زینت نہیں بنتے یہی وجوہات ہوتی ہیں میرے پاس سکرین شارٹس موجود ہیں دوزار تیرہ کے الیکشن کے دوزار اٹارہ کے کہ جیو نے کسی اور کا جتوایا ایاز صادق جیت گئے ایک جگہ امران خان جیت گئے ایک جگہ جو ہے وہ شیخ رشید جیت گئے مطلب ہر جگہ ہر بندہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کون جیتا سکرین شارٹ بنا کے امیدوار اپنے پاس سکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں تو جیت رہا تھا آپ نے مجھے ہروا دیا دیکھئے جی میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی دھاندلی کے فیکٹر کو میں رد نہیں کر رہا لیکن اس میں ایک بڑا فیکٹر پاکستانی میڈیا پلے کرتا ہے میں بیسیتیں میڈیا پرسن اس کو اون کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے یہ شرمناک انکشاف کر رہا ہوں اور یہ شرمناک انکشاف آج نظر آ رہا ہے ایک سینئر صافی سید تلت حسین جو گھر بیٹے ہوئے اس وقت جبکہ تمام ٹی وی چینلز اپنے تمام در ریسورسز کے باوجود پینتیس چالیس پولنگ سیشن کے ریزلٹ دے رہے تھے اس وقت وہ ستر پچھتر اسی پولنگ سیشن کے نتائج دے چکے تھے میں ان کے ذرائع کو چیلنج نہیں کرتا ہو سکتا ہے ان کے ذرائع ایسیوں کے وہ گھر بیٹے بیٹے ہوں ان کے پاس ہر جگہ سے نتائج پہنچ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بری بات اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ ایک مخصوص ٹرنڈ بنایا جاتا ہے ان مخصوص پولنگ سیشن کا اب یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ تلت حسین صاحب کے پاس کہاں سے یہ نتائج آ رہے ہیں صرف بریکنگ نیوز کے چکر میں وہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرنڈ بنا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اے آر وائی کا نتیجہ کچھ اور بتا رہا ہے جیو کا نتیجہ کچھ اور بتا رہا ہے دنیا ٹی وی جتنی جلدی پہنچ سکتے ہیں تو کیا وہ ذریعہ جو انہیں نتائج دے رہا ہے وہ سرکاری طور پر الیکشن کمیشن کو نتیجہ نہیں دے سکتا ان کی بجائے الیکشن کمیشن اس نتیجہ کا اعلان کر دے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے اس قوم کے اندر ڈویین آیا ہے یہ صحافی یہ میڈیا مخصوص صرف اپنی دکانیں چلانے کے لیے اس قوم کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں میں کسی ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز یا طریقہ انصاف کی حمایت نہیں کر رہا الحمداللہ میرا بیس سال کا تجربہ ہے الیکشن کی کوریج کے اندر میں اپنے موں میاں بٹو بننے والی بات نہیں ہے میں اس کے اوپر لکھ بھی رہا ہوں میں دوزار تیرہ دوزار اٹھارہ میں اس کے اوپر لکھتا رہا الحمداللہ بڑے بڑی ویب سرٹس کے اوپر تمام چیزوں کے حوالے سے میرے کالم بوٹنگ فارم پورٹین فیفٹین سکسٹین فورٹی فائیو یہ تمام چیزیں چلتی رہی ہیں میں وہ صحافی ہوں جس نے فیکشن فگر کے ساتھ بتایا تھا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اگزیٹ پول کے ذریعے کیا نتائج آ سکتے ہیں مختلف جگہ سے لیکن یہ طریقہ کار میں نے اپنی پوری زندگی میں ریپورٹنگ کرتے ہو کبھی ڈاپ نہیں کیا کہ مخصوص پولنگ سیشن کے ریزلٹ دیے جائیں اور کسی ایک سیاسی جماعت کو جو وہ پرموٹ کیا جائے ریپورٹرز آسانیہ ڈھونڈتے ہیں فیلڈ کے اندر اتنی ساری زہری باتیں وہ محنت نہیں کر سکتے نہ انہیں ٹی وی چینل اتنے ذرائع دیتا ہے نہ اتنے ٹی وی چینل انہیں تنخواہ دیتا ہے نہ انہیں ٹی وی چینل اتنا وقت دیتا ہے اور بریکنگ نیوز کے چکر میں بیچارہ ریپورٹر مجبور ہوتا ہے اسے فون کیا جاتا ہے ریپورٹر کو کہ جیو کا ریپورٹر تو اتنے پولن سیجن کے نتائج چلا رہا ہے جیو اولو کہتے ہیں دنیا تو اتنے کے نتائج چلا رہا ہے وہ پھر ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں کوئی تصدیق کا ذریعہ نہیں ہوتا یار مجھے بھی بھیج دینا یار مجھے بھی بھیج دینا ایک وٹس ایپ پہ میسیج چلتا ہے سب وہی ریزلٹ چلانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا میڈیا سیل ہے کہ جو سید طلد احسین ٹویٹ کر رہے ہیں وہی نون لکھ کا میڈیا سیل ٹویٹ کر رہے ہیں وہی فگرز نون لکھ دے رہے ہیں وہی فگر یہ دے رہے ہیں کیا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک ہو سکتا ہے پیمرا الیکشن کمیشن دیگر جو سرکاری دارے ہیں وہ کب اس جانب توجہ دیں گے کہ پاکستان میں الیکشن کے نتائج کو ایک مزاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے غیر سرکاری غیر حتمی غیر حقیقی غیر مری یہ کون سے نتیجے ہیں دنیا میں کسی طرح سے ایسے نتیجے نہیں آتے آرام سے سکون سے بیٹھ کر کام کریں کیونکہ وہ مشکل کام ہے دیر لگے گی آپ کی بریکنگ نیوز رہ جائے گی اس لیے آسانیہ ڈھونڈنے کے لیے ٹویٹر کے اوپر فالور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ اس قسم کی حاصل کرنے کے لیے اب 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 ظاہری بات ہے جب طلط حسین انہیں جتوار ہیں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں لوگ انہیں فالو کریں گے نون لیگ والے بھی ان کے ہزار ری ٹویٹ ہو جائیں گے ان کے فالورز آ جائیں گے وہ خوش ہو جائیں گے لیکن ملکی کا سرب نہیں ہو رہا ملک کی جمہوریت کو ملک کی سیاست کو ملک کے نظام کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ وہ سارا طریقہ کہا رہا ہے یہ یہ وہ سارا بیک گرونڈ ہے جو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کیسے پاکستان میں الیکشن کے نتائج اس طرح سے منپلیٹ ہو یا نہ ہو اس طریقے سے میڈیا ان کی منپلیشن کرتا ہے اور آج آپ دیکھے گا جب یہ نتائج آئیں گے تو اتنے منپلیٹ ہو چکے ہوں گے ہر بندے کے پاس مختلف ٹی وی سکرینز کے مختلف ٹٹر ایک آنڈ کے شارٹس ہوں گے کہ میں تو جیت رہا تھا جی میں تو ہار کیسے گیا چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو تو خدارہ سینئر صحافی جن سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے ان کا ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے بغیر کوئی محنت کرتے ہوئے اس قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں اور اس کے بار پھر وہ میڈیا ٹی وی چینلز کی بھی زینت بنتی ہیں ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجئے گا فیڈ بیک ضروری ہے نئی ویڈیو کے ساتھ جلت آپ خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ